پردیش پر کے جیلوں میں قیدیوں کے لیے پستکالے ستاپید کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں جس کے لیے نیشنل بکٹرس سے بات بھی چل رہی ہے ڈی جی پی جیل سومیش گوئل نے جلا ایم مکت کاراگار دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پریاس ہے کہ قیدیوں کو پٹھن پٹھن کے لیے بہتر سمگری اپلپ کروائے جائے شومیش گوئل نے کہا کہ انہوں نے جو سروے کیا ہے اس کے آدھار پر پردیش کی جیلوں میں بند قیدیوں میں سے چھ پرتیشت آشکشیت ہیں جبکہ نو فیصدی قیدی سنا تک یا اس سے اوپر پڑے لکھے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچاسی فیصدی قیدی ایسے ہیں جو کی دسمی و بارمی پاس ہیں انہوں نے کہا کہ جو قیدی آشکشیت ہے انہیں تتکال پرباہ سے پڑھنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں اس کے لیے اوپن سکول کو مادم بنایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جو قیدی پڑے لکھے ہیں وہ آشکشیت قیدیوں کو پڑھا سکتے ہیں ایسی ویوستائیں بنانے کے نردیش بھی دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پردیش کی جیلوں میں ستاپیت کیے جانے والے پستکالوں میں قیدیوں کی سنکھا کے آدھار پر پستکیں اپلد کروائی جائیں گی اس کے پریاز بھی کیے جا رہے ہیں یہی کارن ہے کہ ہماری اور سے نیشنل بک ٹرس سے اس بارے میں باتچیت کی جا رہی ہے انہوں نے امید جتائی کی نیشنل بک ٹرس سے شیگر ہی پردیش کی جیلوں میں پستکالے ستاپنا کا کام شروع کیا جائے گا میں نے بہت ساری جیلوں میں ابھی دیکھی تو میں نے نیشنل بک ٹرس سے بات کر کے اور میں کچھ انڈسٹریل ہاؤس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سی اے سار میں قیدیوں کے سدھار کے لیے شکشہ پر زور دیتے ہوئے ہر جیلوں میں لائیبریری سیٹ اپ کرنے اور لائیبریری کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اب میں کہوں لائیبریری ہے اور آپ کو دکھاؤں نہیں کیوں نہیں دکھاؤں کیونکہ کتابیں سو ہوں گی پچاس ہوں گی کسی لائیبریری میں کہہ دی اگر میرے پاس تیم سو ہیں اور کتابیں پچاس ہیں تو مجھے کہنا شعبہ نہیں دیتا کہ میری لائیبریری اچھے سے چل رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لائیبریری ہم ایک بڑے سکیل پر اس کو لینا چاہ رہے ہیں کہ لائیبریری کے علاوہ بھی ابھی بہت سارے لڑکیں ایسے ہیں جن سے میں بات بھی کر رہا تھا کہ جنہوں نے پانچ کلاس سے آگے تک نہیں پڑے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اوپن سکول اور اس سے کر کے ان بچوں کو تو پڑھانے کا کام امیجیٹلی شروع کیا جائے جو کہ بلکل انپڑھ لوگ ہیں کسی بھی عمر کے ہو یا جنہوں نے پرائیمری بھی ایجوکیشن نہیں کیا ہے ان کو تو کم سے کم ہم ٹارگٹ یہ کریں کیونکہ ایک سال میں ان کو پڑھا کے ٹیسٹ اپنا انٹرنل ٹیسٹ ککے اور جو پڑھے لکھے کہ دی ہیں گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کی سیوائے لی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو کھالی ہیں اپنا ٹائم کاٹنا بھی تو جیل میں ایک بڑی سمسیا ہے تو ایک کلاس روم کی مہا پہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شکشاہ بہت ضروری ہے اور کرائیم کا اور ایجوکیشن کا ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن میرا ایک جو سٹڈی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیل کے اندر پورے ہیماچل کی جیلوں میں اگر میں بات کرتا ہوں تو ٹوٹل چھے پرسنٹ گریجویٹ اینڈ اباب ہیں کریمنلز جیلوں میں چھے پرسنٹ اور کوئی اتنی پرسنٹیج یا نو پرسنٹ نئی ساری نو پرسنٹ گریجویٹس ہیں اینڈ اباب چھے پرسنٹ انیجوکیٹڈ لوگ ہیں میری جیلوں میں باقی جتنے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ لوگ وہ دسویں یا دس بارویں تک کی شکشا پائے ہوئے لوگ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو ایجوکیشن لو ایجوکیشن کا ڈائریکٹ لنک ہے تو اگر کوئی ایجوکیشن یہاں پہ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات کچھ بھی کریں میں نے سارا دیکھ لیا بہت سارے پردیشوں میں پروگرام چلے ویپاسنا کسی نے چلایا کسی نے یوگ کیا کسی نے کچھ کیا کسی نے میوزک تھرپی چلائی ہم نے سارا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھوکھیں بھجنا ہوئے گوپالا آپ کو ایک جب تک ہر ہاتھ کو کام نہیں دیں گے اس کا پورا دن کا ٹائم نہیں کھٹنے والا ہے تو اسی لئے ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں اگر میں اپنی فگرز دیکھتا ہوں تو مجھے ساریسفیکشن ہوتی ہے کہ جہاں ہم پانچ لاکھ روپے دے رہے تھے آج کے دن پچھلے سالے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے اکیادیوں کو ویجیز کے طور پر بھی آ رہا ہے تو کس طرح سے دیتے ہیں مینیمم ویج کے ریٹ پر دیتے ہیں ایک تو مینیمم ویج کارمنٹ کا جو پروڑ ہے اس پہ دیتے ہیں ہم لوگ دوسرا یہ ہے جیسے شال بنائی کا ہے تو حدکر کا او دیوک کا جو ایک ریٹ ہے کی پر انچ کے حساب سے کنڈو والی شال تین پٹیوں کی بنائیں گے تو اس کا یہ ریٹ ہوگا مفلر کا یہ ریٹ تو جو رویٹ گورنمنٹ نے پروڑ کیا ہے ہم اپنی کھڑیوں پر کام کرنے والوں کو بھی وہی ریٹ لے اس سے پہلے ڈی جی پی جیل سومیش گویل نے جلا ایو مکت کارگار دھرمشالہ میں نو نرمیت اوپن ائر بلوک کا اوڈگھاٹن کیا انہوں نے جیل پریسر میں چل رہے نرمان کاریوں کا جائزہ بھی لیا وہیں ڈی جی پی نے دھرمشالہ جیل کے کارگروں دورہ نرمیت چاندی کے ابھوشنوں کا اناورن بھی کیا اس افسر پر جیل کارگار دھرمشالہ کے ڈپٹی سپریڈنٹ ونود چمبیال سہیت انہ جیل ادھکاری وستاف موجود رہے